بسم اللہ الرحمن الرحیم جانے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں حضرت ابراہیم ابن مالک عزیم باپ کے عزیم بھرزن تھے جو حلیبید علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے جناب ابراہیم نے قیام مختل کا برپور ساتھ دیا اور کافی سارے قاتلان نے امام حسین کو واصل جہانم کیا جناب مختل نے ابراہیم کو موصل کی سربراہی دے دی اور جناب ابراہیم کو ایک لشکر دے کر موصل روانہ کر دیا موصل جو کافہ سے نو سو میل کے فاصلے پر واقع ہے جب جناب ابراہیم موصل میں قیام پذیر تھے تو اس وقت مسعب ابن زبیر نے جناب مختل پر حملہ کر دیا ابراہیم اس خبر سے ناواقف تھے کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جناب مختل نے ابراہیم کو جنگ کے حالات سے آگاہ کیا ہو جب جناب مختل محصور ہو کر اور دعوال امارہ پہنچے تو مسعب نے تمام راستے بند کر دی ہے جناب مختل مجبور ہو گئے اور کسی صورت بھی ابراہیم کو ادلاع نہ مل سکے ہیں دوسری جانب جناب ابراہیم کو جنگ کی کچھ سنی سنائے خبریں ملی تو بیچین ہو کر جناب مختل کی مدد کے لئے روانہ ہو گئے ہیں لیکن نو سو میل کا سفر کر کے این وقت پر پوچھنا مشکل تھا اسی سفر کے راستے میں جناب ابراہیم کی ملاقات ثابت بن مختل سے ہوئی اور جب شہادت مختل کا پتہ چلا تو غش کھا کر گر پڑے جب غش میں آئے تو جناب ابراہیم کے پاس تین صورت دین حال تھی جن میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا پہلی صورت حال عبد الملک ابن مروان سے مل جاتے یا مصاب ابن زبیر کے حمایت کرتے یا آل حدہ رہ کر دونوں کا مقابلہ کرتے ابن زبیر اور ابن مروان دونوں اہل بید علیہ السلام اور محببان اہل بید کے سخت ترین دشمن تھے اس صورت حال میں مصادت اور شہیان حیدر کرر کی حفاظت بھی ضروری تھی اس مسئلے کے حل کے لیے جناب ابراہیم نے اپنے لاشکر کے سرداروں کو جمع کیا اور صورت حال سے آگاہ کیا مصاب ابن زبیر جس کو ایک بہادر سپسالہ کی ضرورت تھی اور ابراہیم ابن مالک ایسر کی بہادری سے خوب واقف تھی لہذا مصاب ابن زبیر نے جناب ابراہیم کو خط لکھا کہ اگر آپ میری حمایت کرو گے تو موصل تمہارے قبضے میں ہی رہے گی اور جو علاقہ شہیان حیدر کرر کے ہیں ان کو اعزاد چھوڑ دوں گا اور لاشکر کی سپسالہ بھی تمہارے حوالے کروں گا جناب ابراہیم نے کافی غور و فکر کے بعد اس نازک صورتحال میں مصاب ابن زبیر کی پیشکش کو قبول کر لیا اور مصاب ابن زبیر کے لاشکر کے ساتھ مل گئے اس طرح جناب ابراہیم نے سعداد اکرام اور شہیان حیدر کررار کی جانوں کی حفاظت کی اور مصاب ابن زبیر کے لاشکر میں رہ کر بہت سارے دشمنان احلی بیت کو واصل جہنم کیا خدا کی رحمت ہو جناب ابراہیم ابن معلی کے آشتر پر جو احلی بیت علیہ السلام کا سچا محبت تھا جس نے دشمنان احلی بیت اور قاتلان امام حسین کو واصل جہنم کیا اور سعداد اکرام اور شہیان حیدر کررار کی جانوں کی حفاظت کی خدا کی لانت ہو دشمنان احلی بیت پر جنہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور طرح طرح کے مظالم ڈائے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد خدا یا رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر ناظرین اس طرح کی مزید تحقیقی اور سچی ویڈیو دیکھنے کے لئے اجیوالہ ٹیوی کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیو مل سکے موسیقا 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 موسیقی